بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین معزز ناظرین اگرامی چین نے ایک بار پھر پاکستان کے حوالے سے ایک بڑا اعلان کر دیا چائنہ نے دوست ملک ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے سی پیک اور پاکستانی معیشت کی ترقی کے لیے وہ قدم اٹھایا جو شاید ہی کوئی اٹھا سکتا تھا چین نے پاکستان کو دیئے گئے کرزیں معاف کر دیئے ہیں جس کے بعد دشمن ملک بھارت کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی ہے آج کی ویڈیو کا موضوع سخن چین کا اہم اعلان ہے چائنیز اکام سی پیک کے حوالے سے کیا کہہ رہی ہیں اور مستقبل قریب میں سی پیک کے ذریعے پاکستان کیسے ایشین ٹائگر بنے گا ان سب کی تفصیل جاننے سے قبل آپ کو بتلاتے چلیں کہ ویڈیو کے آخر میں ہم نے آپ دوستوں کے لیے ایک سرپرائز رکھا ہے جسے آپ مکمل ویڈیو دیکھ کر ہی جان سکیں گے اس لیے آج کی یہ دلچسپ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب معزز ناظرینِ گرامی تاریخ گواہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہو ملک میں حکومت جس کی بھی ہو چین وہ ہمسایہ ہے جس نے پاکستان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہر فورم پر اس مخلص دوست نے کمال دوستی نبھائی ہے جبکہ بیشتر ماہرین یہ تک کہتے ہیں کہ پاک چین دوستی کی وجہ سے ہی امریکہ اور بھارت پاکستان پر حملہ کرنے سے گریز کرتے ہیں خیر رب کریم کے فضل و کرم سے پاکستان ایک مسلم ملک ہونے کے ساتھ ساتھ ایٹمی قوت بھی ہے لیکن اس بات سے صرف نظر کرنا بھی درست نہیں کہ ہمسائے اچھے ہوں تو خبرگیری بھی اچھی ہی ہوتی ہے ایسا ہی ایک اور باب چین نے رکم کر دیا ہے گزشتے روز چین کے سفیر اور پاکستان میں قیام پذیر چینی حکومت کے اہم ترین ترجمان یاؤ جنگ نے کہا ہے کہ سی پیک پاکستان اور چین کی اولین ترجیح ہے حقیقت پر مبنی معلومات سے منفی پراپوگنڈے کا ازالہ کرنا ہے سی پیک کا اگلا مرحلہ سنتی تعاون کو فروغ دے گا پاکستان چاہے تو کرز کی واپسی کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا سی پیک کے دوسرے مرحلے میں سنتی زونز کے قیام، تعلیم اور زراعت سمید دیگر شعبوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہیں پہلے مرحلے میں بنیادی دھانچے کی ترقی اور توانائی سمید شاراہوں کی تعمیر پر توجہ دے گئی دونوں ممالک کے تعاون سے یہ منصوبہ کامیابی کے راستے پر کامزن ہے کھوجی ٹی وی دیکھنے اور سننے والے پیارے پاکستانی اگر چینی سفیر کے الفاظ پر غور کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ چین نے جو کرزہ جات پاکستان کو مختلف معایدوں کی مد میں دے رکھے ہیں ان کو جذبہ خیر سگالی کے طور پر ماف کیے جانے کا اشارہ دے دیا گیا ہے جبکہ ماضی میں بھی چین نے بھرپور طریقے سے اہم ترین معایدے پاکستان کی شرائط پر کیے حالانکہ وہ ملک جو کرزہ دے رہا ہو وہ اپنے اصولوں کو لاغو کرتا ہے تہم پاک چین معایدوں میں یہ شک پاکستانی حکام کی من مرضی سے ترتیب دی جاتی ہے دفاعی میدان سے لے کر معاشی محاضوں پر ہر جگہ چین نے پاکستان کو مدد فراہم کر رکھی ہے جبکہ چین کی دریا دلی کا اندازہ حالیہ بیان سے لگایا جا سکتا ہے چینی سفیر نے خصوصی طور پر اپنی حکومت کا پیغام پاکستانی وزیراعظم جناب عمران خان تک پہنچایا چین نے یہ بھی کہا کہ اس وقت پاکستان شدید معاشی اور سیاسی بہرانوں میں کھیرا ہے ایک اچھا دوست ہونے کے ناتے چین پاکستان کو ایسے موقع پر ہر ممکن ریلیف دینے کے لیے تیار ہے سی پیک کے تحت چینی اور پاکستانی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دونوں ممالک خصوصی طور پر اقتصادی تعاون کو فروغ دیں گے سی پیک پر پشرفت کے بارے میں دونوں ملکوں میں مکمل اتفاقی رائے ہیں سی پیک کا مقصد پاکستان کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے سی پیک کا اگلا مرحلہ سنتی تعاون کو فروغ دے گا یہاں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ چینی سفیر نے امریکی ترجمان خارجہ رائیلز ویلز کے بجلی تیاریف کے زیادہ ہونے کے بیانات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ سب سن کر حیرت ہوئی سی پیک کے بارے میں کرپشن کی بات کرنا آسان ہے جب آپ کے پاس درست معلومات نہ ہو سی پیک کے منصوبوں کے حوالے سے نیب سمیت تمام نے چیک کیا ہے کوئی کرپشن سامنے نہیں آئی تمام منصوبوں میں مکمل شفافیت پائے گئی امریکی وزر خارجہ نے ایل ایم ون پر بھی بات کی ایل ایم ون ریلوے منصوبے کی لاغت نو ارب ڈالر ہے یہ صرف ایک تخمینہ ہے امریکی محکمہ خارجہ کے عالی حکام کو ایم ایل ون کے تخمینے پر بات نہیں کرنی چاہیے تھی یہ ان کے دفتر کے آداب کے خلاف ہے سی پیک نے پاکستان میں روزگار کے نئے مواقع پیدا کیا ہے جاری بیس منصوبوں میں پچھتر ہزار سے زائد پاکستانیوں کو روزگار فراہم کیا ہے بیلٹ اینڈ روڈ اور سی پیک مشترکہ فائدے کا منصوبہ ہے ایک سو ستر ممالک اس کا حصہ ہے معزیز خواتینوں حضرات اگر ہم سی پیک اور ملک میں جاری ترقیاتی منصوبہ جات پر ایک نظر دوڑائیں تو یہ حقیقت بھی آیا ہوتی ہے کہ حکومت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ سی پیک جو چین کو پاکستان میں گوادر کی بندرگاہ کے ذریعے بہیرہ عرب سے منسلک کر دے گا کی مدد سے ملک میں نوجوانوں کے لیے ملازمتیں پیدا ہوں گی ٹیکنالوجی کو فروغ ملے گا سستی بجلی پیدا ہو سکے گی سیاحت کو بہتر بنانے اور ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی سی پیک کی موجودہ قیمت 62 ارب امریکی ڈالر ہے اور یہ منصوبہ پورے ملک میں جاری ہے یہ نہ صرف چین اور پاکستان بلکہ پورے جنوبی ایشیا کے امن اور ترقی کے لیے ضروری ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں سی پیک کے تحت تیز افتار بس سرفسز اور موٹر ویز سمیت کئی ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام شروع کیا گیا ان منصوبوں میں سے کچھ اب تکمیل کے قریب ہیں جبکہ کچھ مکمل ہو چکے ہیں سی پیک کو نئی بلندیوں تک لے کر جانا اور چین کے ساتھ تعلقات میں پہتری لانا پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا ایک حصہ ہے اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ تعاون کے سلسلے میں حکومت کی سنجیدگی اس بات سے آیا ہے کہ جب وزیراعظم نے چند ماہ قبل چین کا دورہ کیا تو دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی تعاون کے حوالے سے پندرہ نئے منصوبوں پر دستخط کیے گئے پاکستان جس کی معیشت نئی حکومت کے آنے کے پہلے روز سے ہی مشکلات کا شکار ہے کے لیے سی پیک ایک ترقی کا انجن ہے پچھلی حکومت نے اس رہداری کی مدد سے ٹرانسپورٹ اور کاروباری منصوبے شروع کیے جبکہ موجودہ حکومت سی پیک کو ایک نئی سمت دے رہی ہے ناظرین اگرامی نئی حکومت پاکستان کی معیشت کو حقیقی طور پر اٹھانے کے لیے پرعزم ہے پچھلے دور میں دیکھا گیا کہ سی پیک کے تحت زیادہ تر کام حکومتی سطح پر ہی جاری رہا لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ بہت سی نئی نیجی کمپنیاں اس منصوبے میں حصہ لیں گی اور کاروباری افراد کو اس رہداری کے خصوصی اکنامک زونز میں کام شروع کرنے کا موقع مل جائے گا ایسا کرنے سے نیجی شعبے میں نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی مزید براں حکام اس ملک میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے دوسرے ممالک کو بھی مدعو کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں سعودی عرب سمیت مختلف ممالک کے ساتھ بہت سے معایدوں پر دستخط ہو چکے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لوگ اپنے ملک میں چینی ثقافت کا عقص دیکھیں گے پہلے سے ہی بہت سے تعلیمی اداروں میں چینی زبان سکھائی جا رہی ہے تاکہ نئی نسل کل کے پاکستان کے لیے تیار رہے ایک ایسا وقت تھا جب ملک میں انگریزی زبان کو بہت اہمیت حاصل تھی والدین اپنے بچوں کو انگلیش میڈیم سکولوں میں بھیج دے تھے اور یہ لوگوں کے لیے ایک معمول تھا کہ جو انگریزی جانتا ہو اس کو زیادہ احترام کی نظر سے دیکھا جائے لیکن آج پاکستان ویسا نہیں ہے جیسا کہ یہ ایک دہائی پہلے تھا وقت بہت بدل چکا ہے اکنامک زونز اور پاکستان میں چینی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کے ساتھ امکان ہے کہ عوام اپ انگریزی زبان پر چینی زبان کو ترجیح دیں گے اس تبدیلی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سی پیک منصوبوں میں زیادہ سے زیادہ چینی کاروباری ادارے حصہ لیں گے لہٰذا مقامی مزدوروں کو فوری فوائد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں چینی زبان سمجھنی اور بولنی آتی ہو معزز ناظرین گرامی گوادر میں ایک میگا آئل سٹی بنایا جا رہا ہے جو کہ خلیجی ممالک سے درامت شدہ تیل زخیرہ کرنے اور اسے چین منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا مغربی راستے کے مقابلے میں جو ایک مہینے سے زائد کا وقت لیتا ہے یہ نیا راستہ چین میں تیل کی نکل و حمل کے لیے صرف ایک ہفتہ لے گا علاوہ عزی خواتین کو بھی ملک کی ترقی میں شریک ہونے کا موقع ملے گا اور ان کے خواب سچ ثابت ہوں گے تھر کے لوگوں کے لیے تبدیلی پہلے ہی نظر آ رہی ہے جہاں تھرکول پاور پراجیکٹ میں بہت سی خواتین کو ملانکتیں دی گئی ہیں اس سے پہلے تھر پاکستان میں سب سے غیر ترقی یافتہ علاقہ تھا اور اگرچہ ابھی کافی کام ہونا باقی ہے لیکن چین کے تعاون سے لوگوں کی زندگی وہاں پر اب بحال ہونا شروع ہو چکی ہے مالیاتی بہران کے کالے بادلوں نے چاروں طرف سے ملک کی معیشت کو اپنے لپیٹے میں رے رکھا ہے اور پاکستانی روپے کی قیمت دن بہ دن گر رہی ہے ایسے مشکل حالات میں چین نے آگے بڑھ کر پاکستان کا ہاتھ تھاما ہے تاکہ ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے تین دہائیوں سے زائد کے عرصے تک پاکستان بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کی انگلی تھام کر معاشی ادم استحقام کی دلدل سے نکلتا جا رہا ہے موجودہ حکومت کا ماننا ہے کہ پاکستان کا آئی ایم ایف سے لیے گئے اکیس پروگراموں میں سے کوئی بھی پروگرام کامیاب نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ ہم اب مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں آئی ایم ایف گریب ممالک کی معیشت کو مستحقم کرنے کے لیے اصلاحات کا ایک نظام اور کرز فراہم کرتا ہے اس کے برق سی پیک ایک سے زیادہ منصوبوں میں سرمایہ کاری کی شکل میں قوموں کو ریلیف پیکج پیش کرتا ہے معزز دوستو صرف سی پیک کی مدد سے دوہزار سترہ میں پاکستان نے پانچ آشاریہ چار فیصد کی تاریخی مالی ترقی دیکھی اس سے قبل ایسی ترقی دوہزار چار میں دیکھی گئی تھی اب تک بائیس سے زائد سی پیک منصوبے مکمل ہو چکے ہیں چینی کرزوں کی واپسی دوہزار اکیس سے شروع ہوگی جبکہ دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس کے درمیان سب سے بڑی ممکنہ مقدار کے ساتھ یہ واپسی بیس اور پچیس سال تک مکمل ہو جائے گی ملکی معیشت کو اندرونی معاملت فریم کرنے والے جسم کی تشکیل ہو چکی ہے عوام کو سی پیک میں ہونے والی ہر نئی تبدیلی کے حوالے سے متعلق کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ منصوبہ پاکستان کے لیے خوشحالی کے ایک نیا باب کھول دے گا لیکن حکومت کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں طویل مدتی معاشی استحقام لانے کے لیے مختلف قسم کے جرائم پر کابو پانا بھی ضروری ہے اس ملک کا مستقبل چینی کرزوں کی ادائیگی کے لیے اس کی صلاحیت پر مناصر ہے دوستو ویڈیو کے شروع میں جس سرپرائز کی ہم نے بات کی تھی وہ اس وقت آپ کی سکرین پر موجود ہے سکرین پر دیکھنے والی امیزنگ ویڈیو پر کلک کر کے اسے بھی انجوائے کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس کے علاوہ نوٹیفرکیشن آل کو بھی آن کر دیجئے گا تاکہ کوئی ویڈیو میس نہ ہو پائے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بان